اردو ٹیچر کے معزز سامین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے علم بیان کے حوالے سے انسان اشرف المخلوقات ہے اسے دیگر صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ بولنے کی صلاحیت بھی انعیت کی گئی ہے انسان کی فطرت ہے کہ وہ بہترین بولی بولنا چاہتا ہے وہ الفاظ اور لہچے کی تزیم کے چتجہت میں مصروف رہتا ہے اس کی شدید خواہش ہے کہ وہ ایسی زبان میں بات کرے جس سے دوسرے لوگ متاثر ہو جائیں استاد سے لے کر ایک مقرر تک سب اپنے الفاظ اور لہجے کا تاثر بڑھانے کی تگو دو کرتے ہیں اسی لیے نئے نئے الفاظ بنتے ہیں مختلف زبانوں کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے تلفز میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں تاکہ زبان کو زیادہ سے زیادہ محصر اور میٹھی بنائی جا سکے ماہرین لسانیات کی کوشش ہے کہ انسان لغوی معنی اور استلاحی معنی سے آزاد ہو جائے الفاظ کا ایسا استعمال ہو کہ لغوت کی ضرورت نہ پڑے زبان کو ترقی دینے ایک معنی کو مختلف طریقوں سے پیش کرنے اور واضح و غیر مبھم زبان استعمال کرنے کا علم علم بیان کہلاتا ہے جس طرح دنیا میں موجود ہر شعبے کا علم اس شعبے کی ترقی کے لئے کام کرتا ہے اس طرح علم بیان بیان کو ترقی دینے کے لئے کام کرتا ہے علم بیان میں ایسے قائدوں کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے ذریعے ایک ہی بات اور مضموع کو مختلف طریقوں سے ادا کیا جائے اور ہر طریقہ دوسرے سے زیادہ موثر ہو تشبیح استیارہ مجاز مرسل اور کنایا بغیرے کی بات جو ہم کرتے ہیں تو یہ علم بیان کے زمرے میں آتے ہیں بیان کو موثر بنانے کے لئے ان لوازمات کا سہارا لیا جاتا ہے پس مختصر یہ ہے کہ علم بیان ایک بات کو معنی کے اعتبار سے مختلف طریقوں سے ادا کر کے موثر اور دلپذیر بنانے کا نام ہے معزز سامین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو براہ کرم اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ